موسیقی عمران خان نے اپنے تغریر میں جو بات کی اور وہ انہوں نے اس بات کو درائیا کہ بھارت میں اس وقت جو رسس کی آئیڈیالوجی ہے وہ مشابت رکھتی ہے نازی یعنی جو جرمن ہٹلر کی آئیڈیالوجی تھی جنہوں نے وہاں پر ایک نسل کشی کی یہودیوں کی اور یہی آئیڈیالوجی رسس لے کے چل رہی ہے جس نے کشمیر میں کشمیریوں کا اور ان جنرل مسلمانوں کا بھارت میں جینا حرام کر دیا اس کی مثالیں ہمیں بہت سی ملیں چاہے وہ گائے کے گوشت کھانے کے الزام پر لوگوں کو مارنا ہو یا آج بھی ایک خبر جو بھارتی میڈیا نے جاری کی اور اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بی جی پی کے ایک منسٹر نے مسلمانوں کو جو ہے بڑے ہی توہین آمیز الفاظ سے نوازہ اور انہوں نے جو ایک پالیسی کے تحت ایک بات کی کہ جو بھارت میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں اگرچہ کشمیر میں مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے لیکن آج بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اور جو پکچرز وائرل ہوئیں اس میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں تک ایکسس ہو سکی بی بی سی کے نمائندے کو کہ وہاں پر بھارتی یا پاج نے جا کے ظلم کے پہاڑ توڑے کشمیریوں پر تشدد کیا اور ان کی تصویریں آپ سوچل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں تو آج جو یہ پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے یہ پیسلہ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو کشمیریوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں ہے اور پھر یہ ایک بلڈ اپ ہوگا وزیراعظم کے اس خطاب کا جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اگلے ماہ وہ کرنے جا رہے ہیں اگرچہ اس خطاب سے یقینا پاکستان کے بیانیے کو اور کشمیریوں کی جو کیس ہے اس کو مزید مضبوط کرنے میں تقریب ملے گی اور ایک بات اہم اور اس کے بعد میں انہوانوں کا آپ سے تعرف کرواتا چلوں وہ یہ کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک پوری دنیا پاکستان پر بھارتی پروپوگینڈے کی بنا پر یہ الزام لگاتی تھی کہ وہاں پر کشمیر میں دراندازی ہو رہی ہے دہشتگردی ہو رہی ہے نون سٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے الزام تھا بھارت کا اس کے پروپوگینڈے کا اور دنیا اس بات کو ماننے کو تیار بھی تھی لیکن اب جو ہے ہمیں صورتحال یکثر بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور بلکہ ہو گئی ہے اب بھارت کو ان الزامات کا جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے سامنا ہے کہ وہاں پر ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے بھارتی حکومت کروا رہی ہے بھارتی پانچ کر رہی ہے تو یہ جو سوچ تبدیل ہوئی ہے یہ ایک انتہائی مصبت پہلو ہے اور اس سے یقینا پاکستان کے کیس کو اور خاص طور پر کشمیریوں کے کیس کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں احمد قریشی صاحب تذیعہ کار ہیں جنرل اکمامی امور کے مائر ہیں بہت شکریہ آپ کا ایمبیسیڈر شاید قیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایمبیسیڈر ہیں تینکیو سو مچ آپ کا بھی جنرل خالد نائم لودی صاحب ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس سے پہلے آپ حضرات کی جانب میں آؤں مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ازاد جمہو کشمیر کے صدر ہیں بہت شکریہ مسعود خان صاحب آپ کے جوائن کرنے کا آپ ایک کونہ مختصر سفارتکار بھی رہے چکے ہیں تو آج کا دن جو پاکستانی قوم نے اظہار یک جہتی کیا اس سے کشمیریوں کے کیس کو عالمی سطح پر کتنی پذیرائی ملے گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ایفورٹ سے یہ رائے گا تو نہیں جائیں گی ان سے کشمیریوں کیس مضبوط ہوگا آپ کے خیال میں نہیں آج کا دن جو ہے بہت اہم ہے اعلانتی طور کا پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ مخفوضہ کشمیری کے کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس سے یہ پیغام سرنگر میں گیا ہے اور پورے مخفوضہ کشمیر میں گیا تمام شہروں میں گیا ہے کہ کشمیری تنہا نہیں ہیں پوری پاکستانی قوم پاکستان کی افواج پاکستان کی ریاست تمام ادارے ان کے ساتھ ہیں اور پاکستانیوں کی یہ آواز ساری دنیا میں سنائی دی ہے اس کی بازگرش ساری دنیا کے اہمانوں میں سنی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن بہت عام ہے اگرچہ ہم ماضی میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے رہے ہیں لیکن آج کے دن ایک نئے جذبے کے ساتھ اور پھر یہ اس اہد و پیمان کے ساتھ کہ یہ مسلسل یہ یک جہتی یا ہم اظہار کرتے رہیں گے اس کی بہت اہمیت ہے مصود خان صاحب ایک بات یہ ایک وزیراعظم نے جو کی انہوں نے کہا کہ اگر کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کا رد عمل مختلف ہوتا زیادہ تخت ہوتا اور ہم تو اس مشکل کی گھڑی میں کھڑے ہیں تو اس بات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیغام وزیراعظم صاحب دینا چاہ رہے تھے دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے تھے کیونکہ کشمیری مظلوم ہیں مسلمان ہیں اس وجہ سے آپ شاید اس طریقے سے ساتھ نہیں دینا چاہ رہے یا دے رہے جیسے دینا چاہیے یہ بات درست ہے بین اللہ اقوامی برادری کا طاقتور قومیں جو ہیں ان کا میریاب دورہ ہے کیونکہ اگر قرائمیا میں ہوتا یکرین میں ہوتا یا کسی اور غیر مسلم ملک میں ایسا ہوتا یا مسلمان آبادی نہ ہوتی تو سلامتی کاؤنسل کے اس وقت کئی ہنگامی اجلاس ہو چکے ہوتے اور بین اللہ اقوامی جو ہمینٹیرین اوگنائزیشن انہوں نے ایک انسانی رہداری خائم کر دی ہوتی یا وہ کوشش ہوتی کہ جناب ایک انسانی رہداری خائم کریں کیونکہ زکرشمیر میں قتل آنبی ہو رہا ہے اور وہاں جو ایک قہد کی قیفیت ہے سکوشٹ ایرث پالیسی ہے وہاں جو ہے لوگ محبوس ہیں محصور ہیں اور بہت برے سے ان کو قتل بھی کیا جا رہا ہے قید بھی کیا جا رہا ہے تو ساری دنیا نے سراپا اتجاج ہونا تھا لیکن سلامتی کانسل کا ایک رسمی جلاس ہوا ہے اس کے بعد سلامتی کانسل خاموش ہے جنرل اسیمبلی نے کوئی خرادات پاس نہیں کی اور ہیومن رائیس کانسل میں وہاں سے جو ہے جو ہائی کمیشنر فور ہیومن رائیس اس کی طرح سے بیانات تو آئے ہیں لیکن عملی قدم نہیں اٹھائے گئے تو یہ ایک دورے مییار کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور اس سے سارے کے سارے عالمی نظام ان کو نحسان پہنچے گا ایک بات اور بتائیے گا کہ کشمیر میں اگرچہ اکثریت مسلمانوں کی اور آپ کے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر بھی لوگوں سے یقینا آپ سے لوگ رابطہ کرتے ہوں گے آپ کے پاس تلات آتی ہوں گی جو غیر مسلم ہیں کشمیر میں بستے ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اس بھارتی جاریت کے خلاف دیکھیں اس میں جو کانگریس کے لوگ تھے جو خاص طور سے غیر مسلم تھے وہ تو ان افتامات سے بہت ناراض تھے اور کچھ عرصہ پہلے جو ہے لداخ کے لوگ بھی ناراض تھے لداخ میں نہ صرف کارگل کے بلکہ لے کے لوگ اور جو جمعوں میں تین چار بلکہ پانچ ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جو مسلمانوں کی ہیں اور وہاں لوگ سراپا اتجاج ہیں لیکن اس کے علاوہ جو لوگ وہاں کے سکھ تھے خاص طور سے وہ ناراض تھے ہندوستانی افتامات سے اور جو وہاں باقی ڈوگرا لوگ ہیں کیونکہ ان کے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ سیتاریس سے پہلے بھی یہ نہیں چاہتے تھے اس میں پندت ہوں یا دوسرے لوگ ہوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ پورے ہندوستان سلا کے لوگوں کو مقفوضہ کشمیر میں یا کشمیر میں جمعہ کشمیر کہتے تھے اس میں آباد کیا جائے بالکل درست تو اس وقت ان کو بھی ایک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی بھی زبا بندی کر دی گئی ٹھیک ون لاس قویسٹن مسعود خان صاحب وہ یہ کہ اب کیونکہ مسئلہ اتنا پیچیدہ اور گھمبیر ہو چلا ہے اور بھارت کے خاص طور پہ اس اقدام سے تو پہلے تو بات کرتے تھے کہ جی باتچیت کے ذریعے ہو سکتا ہے دونوں خریقین آپس میں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں کمپوزٹ ڈائلوگ کا بھی ایک دور پاکستان اور انڈیا کے مابین چلا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صرف اور صرف اس کا حل جنائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت ہی ہے مطلب اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ بات نہیں ہو سکتی یا سائیڈ لائنز پہ دونوں ممالک بات کر بھی سکتے ہیں دیکھیں پاکستان نے بھی کل کر کہا ہے اور میری بھی یہ رائے ہے کہ جو دو طرفہ مذاکرات رہے ہیں یا مذاکراتی عمل رہا ہے وہ کبھی بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا ہندوستان نے اسے پاکستان کو دھوکا دینے کے لیے اور کشمیر پہ اپنا قبضہ مستقل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کشمیریوں پہ اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے تو ابھی جو آپ کی کامیابی یہ ہوگی دو چیزیں ایک یہ کہ آپ بین الاقوامی ایوانوں کی طرف لوٹیں اور ملٹی لیکٹرل ڈپلومسی کریں اور سلامتی کانسل کو اپنا مرکز و محبر بنائیں اور وہاں اپنا مخدمہ پیش کریں اور جنرل اسمبلی میں اور دوسری جو دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹ سے لیکن بنیادی طور پر فیصلہ جو ہے وہ سلامتی کانسل میں ہوگا اور وہاں جو ہے مسلسل بحث سنی چاہیے اور کسی فیصلے کی طرف سلامتی کانسل کو بڑھنا چاہیے اس سلسلے میں پاکستان کو بہت ہی متحرک ہونا چاہیے دوسرا یہ میں کہوں گا کہ جہاں آپ سیاسی اور صفاتی ذراع استعمال کریں وہاں جن کی پوری تیاری کریں کیونکہ ہندوستان نے یہ آپ کو دھمکی دی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کرے گا ہندوستان نے دھمکی دی ہے کہ آپ کے خلاف پاکستان کے خلاف وہ جہوری ہتھیار استعمال کرے گا ہندوستان نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات کروائے گا اور دہشتگردوں کو بھتی کروائے گا اور پاکستان میں در پردہ جنگ کروائے گا لہٰذا پر کم سے پوری قوم کو آزاد کشمیر پاکستان سب کو جنگ کے لئے تیار رہنا چاہیے بہت شکریہ مسعود خان صاحب پریزیڈنٹ آزاد جمہوین کشمیر ہمارے ساتھ تھے ایک کوئی کومنٹ جنرل خالد لوگی سے لے کے آپ کی جانے باتم بریسل صاحب جنرل صاحب آپ نے بات سنی آزاد کشمیر کے صدر ہمارے ساتھ تھے اور جو سوال میں نے کیا آج آپ کا کولم بھی اس بارے میں آیا سفارتکاری کے بارے میں جو کمپوزٹ ڈائلوگ اور بھارت کے ساتھ بات چیت ہم نے بارہا بات کرنے کی کوشش کی لیکن ماں سے ہمیں کوئی مضبط جواب نہیں ملا تو اب تو مطلب وہ ختم سمجھے نا اس کا راستہ وزیراعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں اب ہمیں کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا آپس کی برائے راز بات چیت کے ذریعے جو ہے اس مسئلے کا حالہ ممکن نہیں ہے نیان صاحب پہلی بات تو یہ ہے میں صدر عزاد کشمیل کے ایک بات بھی نہیں سن سکا کوئی ٹیکنکل خرابی کی مجھے نہیں آپ کے سوال میں سن رہا تھا جواب میں نہیں سن پایا جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں ابھی پرابلم یہ ہے کہ ایک مخمصے کا عالم ہے کہ دو ایٹمی طاقتے ہیں وہ جنگ بھی نہیں کر سکتی اور دو ایٹمی طاقتے ہیں ان میں ایک طاقت بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس سیچویشن کو چینج کرنا ضروری ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اسی طریقے سے رہے کہ نہ بات کر سکیں اور جنگ کے امکان نہیں ہے تو ایک تمہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم سفارت کاری کر رہے ہیں ڈپلومیسی کر رہے ہیں میراج کولم بھی اسی سلسلے میں تھا آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نتائج کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں منیموم نتیجہ ہم یہ چاہ رہے ہیں جس کا عزیزہ نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہاں سے کرفی اٹھایا جائے پھر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی انویسیگیٹیو ٹیم بھیجی جائے انٹرنیشن ابھی یہ تو ایک حق بنتا ہے نا پاکستان کسی طریقے سے یہ تو منوالے ہیومن نائٹس کو جو ان کے اورگنیزیشن ہے کسی کو چاہے ہاتھ جوڑنے پڑے چاہے منٹیں کرنی پڑے کہ بھئی آپ ایک انویسیگیٹیو مشن تو بھیجو چیک تو کرو کہ وہاں ہو کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں ریپ کر رہے ہیں بچیوں کو تو آپ اس کو ویریفائی تو کرے جا کے یا ہمیں جھوٹا کریں یا وہ کم اکم جب جواب دے بھارت کے نہیں جی میں نہیں آنے زیتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اور اس میں بات آئے تو ایک ہوتی ہے پبلک ڈپلومیسی جو ہم اچھی کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ جو رائے عامہ ہے دنیا کی اس کے لئے ہم یہ سوشل میڈیا سے بھی میڈیا سے بھی وہاں پر پروسیشن نکال کر دوسری ہوتی ہے اسٹیٹ ٹو سٹیٹ ڈپلومیسی اس میں ٹیلی فون بھی ہو رہے ہیں لیکن میرا نہیں شاہد کہ ٹیلی فون اتنے کارگر ہوں گے آپ تھوڑے سے ہلنا جلنا چاہیے تھوڑے سے دوروں کی ضرورت ہے وزیراعظم خود جائیں کچھ دن پہلے چلے جائیں ستمبر کے بعد چیز سے پہلے خارجہ بھی ادھر ہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لگائیں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا آپ کو اور ناظرین کو اب یہ ضرور چیک کر لیجئے کہ بھارت نے جب آپ سے بات کی ہے تو اس وقت انوائرمنٹ کیا تھے بھارت نے بات کی ہے انہیں سنتالیس سنتالیس میں جبکہ آپ کے ٹرائبلز اور کشویری بڑھ رہے تھے اپنے اہداف کی طرف اس وقت بات کی ہے بھارت نے بات اس وقت کی ہے جب وہاں کی فریڈم موومنٹ کسی ایک لیول پہ پہنچ گئی تھی اس کے علاوہ جب بھی بھارت آرام میں تھا اس نے کبھی بات نہیں کی ہے تو یہ میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ بھارت بات کس وقت کرتا ہے بھارت بات اس وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف ہو اس وقت اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے میں واپس آتا ہوں جنل صاحب آپ کی جانب امبیسل صاحب بھارت اس وقت بات کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف ہو نارمل ہرات رہیں گے تو کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے نہیں اٹھتائے گا تو اشارہ اسی طرف تھا تو ہم نے دیکھا بھی ماضی میں کوئی جیسے نسالیں ہیں بات آپ کی صحیح ہے میں ماضی سے اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا آپ دیکھیں کہ کارگل کے سے پہلے جب یہ اندرستان کے ثابت جو محلوم وزیل وزیراعظم باج پاکستان آئے اور اس ایشو کشمیر کے اوپر اس کے بعد جو بات چیز تو نہیں دیکھیں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ یہ دو ملک بات چیز کے ذریعے مستونگ حل کریں گے پھر آپ دیکھیں کہ کارگل کے فالنباد جلل مشرف صاحب کے ساتھ مصبت بات چیز ہوئی اور کشمیر کے مسئلہ کے اوپر ایک اس اس ایشو کو جو جنیلیٹن ڈیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر عرصہ درازت سات سات ستر سال سے چلا آرہا ہے اس کو ستر سال چلا آرہا ہے اس کو کامپرمائز نہیں کیا گیا شملہ اگریمنٹ کے اندر بھی اس کو کامپرمائز نہیں کیا گیا اسے کہا گیا کہ ہر دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی ایشو کے اوپر کھڑے رہیں گے لیکن بات چیز ہوگی دیکھیں دیکھا جائے آج آپ دیکھیں کہ جو اپنے بزیعات میں عمران خان صاحب کو جو نیو یورک ٹائنس میں چھپا ہے جو آرٹیکل چھپا ہے بہت ہی اچھا ہے بڑا آئی اس میں توازوں نے اس کے اندر انہوں نے خطر خطرہ بھی بتایا کہ کیا کیا ہے اور ایٹمی جنگ کا بھی خطرہ بتایا ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بات چیز کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے مجھے بتائیں کہ اس جو کشمیری جہاں ظاہرہ کر کیوں لگا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ماں کیا ہو رہا ہے وہ ان کی جو عذیت ہے وہ کیسے ختم ہوگی وہ اس وقت ختم ہوگی کہ جس وقت جو ابھی صدر ازاد کشمیری بھی کہا کہ جب ہم آواز اٹھائیں گے یوناللیشن کے اوپر ہمارے وزیرات میں صاحب میں نے سنایا کہ وہ جا رہے ہیں لیکن یہ وہ ختم اس وقت ہوگی کہ جب پاکستان اور ملسان جو دو ایک شریک ہیں اس ایشو کے وہ جب تک آپ نے سامنے بیٹھیں گے نہیں ان کی عذیت نہ ختم ہوگی نہ کم ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ ہم نے یوناللیشن سے ایک سوال آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن اس میں پاکستان تو ہمیشہ پہل کر رہا ہے پہلے بھی بات دوسری جائے سے اگر رسپانس نہیں آرہا تو تو اس سے چاہ کریں گے جنگ کریں گے سن لیں میرے بات تو سنیں میں اس فورم پہ بھی اور پیٹنگ ورلڈ میں عرصہ درات سے کہہ رہا ہم نے وقت ضائع کی ہے میں بتا دوں آپ کس طرح وقت ضائع کی ہے کہ کئی سالوں سے ان کے سن نیاتے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ نے کہا آباز اٹھائی میں عرصہ درات سے یہاں پر اور بھی میرے کولیز کہتے رہے ہیں کہ آپ کو بائی پارٹسن سینٹ یا نیشنل اسیمبلی کی جو جو گروپ ہے اس کو جانا تیئے تھا امپورٹنٹ کہنا آپ کیا کہتے ہیں کنمنس کرنا ہے کہ جی ماں ریفرنیڈم کرائیں یا پلیپیزٹ کرائیں تو کون کرے گا ان کو تو پتا ہی نہیں ہے ہمارے سفارتی جو سفیر ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن وہ سننا چاہتے ہیں آپ کے جانیٹیوز الیکٹرڈ لوگوں کو کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ نیوٹرل ہوں گے وہ آپ کے جو مینڈ سٹیم نیوز پیپر کشمیر کمیٹی جاتی تھی نہیں کشمیر کمیٹی کہاں گئی ہے میرے خیال ہے کہ اس پر نہ ہی بات کرنے تو اچھا ہے تو اس وقت ضرورت ہے میں دوبارہ دور آم اور پھر ایک اور جو ابھی جانیٹ صاحب نے باگ گئی پرائی منسل صاحب کو چاہیے کہ جو جو اس وقت باقی تو امپورٹنٹ ہی ہیں ہماری نیلیٹیو جو ہے پوری ریجن بھی نہیں سنی جا رہی ہے اس میں افغانستان ہے اس میں سری لنکا ہے نیپال ہے منگلہ دیش ہے وہاں میں وزیراعظم صاحب کو جانا چاہیے خود اور ان کو بتائیں کہ یہ جو اندی کی نیلیٹیو ہمارے خلاف جو جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہے دیکھیں آج آپ جو ان کا نیو یورٹ نائیز میں چھپا ہے آرٹیکل بہترین ہے یہی میسج لے کر ان کو باہر بھی جانا چاہیے یہی میسج لے کر مہارت کو شاید یہ میرے آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو یہ انتازہ ہے یا کوئی کیلکولیشن ہے کہ آفٹر کارگل وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیمیٹڈ سکیل کی وار ہو سکتی ہے جس میں کنونشن وار کی بات کر رہا ہوں تو شاید اس وجہ سے وہ کوئی ایڈونچر کرنے کے موڈ میں جس کی طرف بار بار وزیراعظم اشارہ دے رہے ہیں اور آرمی چیت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اگر کوئی ایڈونچر ہوا برکل شاید آپ وہ تو ظاہر آبیسلی آور کانفیڈنٹ اور آور ایمبیشیس سٹیپ لیا اور میرے خال میں شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کیونکہ اکنومکلی ہمارے کچھ مسائل ہیں اور ایشوز ہیں تو شاید جو ہیں وہ اس سٹیپ کو گزر جائے گا اور جیسے کہ اور پی چیزیں گزر گئی ہیں سیاچن گزر گیا اور ایشوز تو یعنی کہ یہ اور کچھ نہیں ہوگا لیکن let's be very clear کہ وہ فس چکے ہیں they are in a very peculiar place اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس advantage یہ ہے کہ they are available on ground ہیں ان کی military ہے reinforcements بھی ہو گئی ہیں تو ایک advantage تو ان کے پاس ہے اور انہوں نے پھر over the میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ over the past quarter century میں جب ہم نے اپنے آپ کو internationally withdraw اور ہم اپنے مسائل میں الہج گئے تھے اندر تو انڈیا اور چائنہ بہار نکلے انہوں نے انگیج کیا تو انڈیا نے پچیس سال میں بہت اپنے بلڈ کی ہے ڈپلومیسی جو ہے تو انہوں نے اس اس پہ فائدہ کچھ اٹھا بھی رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں let's be very clear کہ وہ پھنچ چکے ہیں they are in a dead end اس وقت ہیں اور یہ بالکل منحصر ہے ہمارے اچھے پتے کھیلنے کے اوپر اور وہ پتے جو ہیں وہ سفارتکاری کی بھی ہیں اور وہ پتے جو ہیں وہ طاقت کی بھی ہیں military بھی ہیں so جیسے کہ بھی صدر صاحب بھی کہہ رہے تھے کیانی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا جنرل صاحب نے بھی کیا اور بالخصوص صدر ازاد جمہو کشمیر نے بھی آپ کے پروگرام میں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت ہمارا محور جو ہے وہ یون سیکیورٹی کاؤنسل ہے اسے بنانا چاہیے سو فیصد نمبر ون نمبر ٹو جو ہے سفارتکاری ہے آوٹریچ ہے پبلک ڈپلومیسی اور نمبر تھری کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہوں جو کہ ہم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو قائل بھی کر دیا فروری کے بعد ہمارے بہت سارے دوست تھے جو ہم سے خفیہ طور پر بھی کہہ رہے تھے خدا کے واسطے تھوڑا سا آپ بھی سمل جاؤ کیونکہ یہ انڈیا بہت بڑی پاور ہو چکی ہے آپ اس کو اتنی بڑی فوج ہے کیا ان کی آرسنل ہے کیا ہارڈ ویر ہے کیا ان کی تو آپ ایکانومی ہے لیکن جب ہم نے دو جہاز گرا دیئے اور پائلٹ بھی کیچر کر دیا پھر اتنا بڑا پن بھی دکھا دیئے کہ ہم نے ریلیز بھی کر دیا تو ہم نے ثابت کر دیا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورتی یہ شمشیر ہے وہ طاقت موجود ہے وہ دنیا بھی سمجھتی ہے انڈینز کو بھی پتہ ہے لیکن ہمیں پتے اچھے کھیلنے ہیں پتے اچھے کھیلنے ہیں ایک سوال اور اس پہ جنرل صاحب آپ کا بھی میں کومنٹ چاہوں گا وہ یہ کہ کچھ لوگ پاکستان میں میڈیا میں کچھ لکھ بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہارے یک جہتی کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت ضروری ہے ناگزیر ہے کہ کشمیریوں کو احساس ہونا چاہیے اور اس سے دنیا پہ بھی ایک بہت اچھا اثر جاتا ہے ایک بیانیاں آپ کو بنانے میں مدد ملتی ہے لیکن اگر آپ کا سلوشن چاہتے ہیں جس کی طرف میسجر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آپ جب اس کو ایک کورنر میں لے کے آئیں گے مثال کے طور پہ ایک لکھا رہی ہیں ہمارے انہوں نے لکھا کہ آپ بورڈر پہ اپنی اگر ٹروپس ٹیپلائے کریں جس سے ایک پریشر بنے گا دنیا کو یہ تاثر میں لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کلیش نہ ہو جائے اس وقت دنیا جو ہے یا عالمی طاقتیں حرکت میں آئیں گی اور پھر شاید کوئی رزولوشن کی طرف جا سکے ادروائز خالی سفارتکاری جس نے ممکن شاید نہ ہو میرا انڈرسٹینڈنگ تو یہ نہیں ہے کہ ہم خالی سفارتکاری کر رہے ہیں میری تو انڈرسٹینڈنگ بہت کلیر ہے کہ ہم نے بہت کلیر کہہ دیا ہے کہ we are ready for war میں خواہ میں آجو پرائیم نیسٹر صاحب کا جو نیورک ٹائمز میں اس کا تو ٹائٹل ہی ہیڈلائن ہی ہے یہ کہ we are all in danger جنگ یہ ہونے جاری ہے یہ نیو یہ نازیزم اور فیشیزم ہے and this is what war is inevitable ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں اس وقت تو ہمارا argument یہ ہی ہے کہ ہم جنگ چاہتے نہیں ہیں لیکن ہم 100% جنگ کی طرف نکل چکے ہیں اس وقت the world has to intervene اور intervene bilateral نہیں ہو سکتا کیونکہ انڈیا بھاگتا ہے اور ان کی یہ ٹیکٹک ہے کہ وہ انٹرنیشنلی وہاں جا کے موڈی تو فس گئتے ہیں بی جی سیون میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بلکل ایک اتنے دبے بے اور ان کا رنگ بھی اڑاوا تھا اور وہ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بائی لیٹرل ہے آپ سمجھیں ہم تو ایک ملک تھے 47 سے پہلے تو وہ تو بہت پھسے رہے ہیں بری طرح اور وہ تو کنونس کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اب کنونس نہیں ہیں انڈیا کی بات جو ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان تو یہ آ رہا ہے کون ڈیلے کر رہے ہیں سو جنگ کی طرف ہم نکل چکے ہیں یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ مطلب وہ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم وار ڈیکلیئر کر دیں کہ ہم کراس کر کے گوز جائیں اور یہ غلط مرخہ میں ہم اپنے آپ کو اپنے ملک کے اندر حکومت اور عوام کے درمیان اور ہم اور کشمیلیوں کے درمیان یہ فضول سے وہ جو ہے گیپ کریٹ نہ کریں اور دیموریلائزیشن نہ کی جائے جنگ کی تیاری تو پوری ہے پوری ہے اور نگل چکے ہیں چلیں میں جن صاحبے گفتہ علیہ لوں بات آپ کی جانے مادوں ناظرین بریک لیتے ہیں گفتگو ہماری جاری رہے گی ساتھ وئی گئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 اشهد ان محمد رسول الله موسیقی اشهد ان محمد رسول الله موسیقی 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 اللہ 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 پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین گفتگو ہو رہی ہے کشمیر اور ابھی اس سے پہلے احمد قریشی صاحب بات کر رہے تھے اور وہی بات ہو رہی تھی اور جو سوال جنل صاحب میں نے احمد قریشی صاحب سے کیا تھا کہ جنگ کے بارے میں جو لوگ بات کر رہے ہیں اور تیاری کی بات جو کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جب ایک کٹھہرے میں آیا یا ایک کارنر میں آیا تو بھارت نے باتچیت کا رستہ اختیار کیا تو کیا سفارتکاری موثر طور پر یقیناً وہ تو بہت ضروری ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لوازمات اس میں شامل کرنے پڑیں گے تب دنیا جو ہے وہ اس پہ آکے اپنا حصہ ڈالے گی یا نہیں جی اس میں تو میرے خلال کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے سوٹ تو خیر امبیسڈر کیانی صاحب بیٹھے ہیں میں نے آج لکھا بھی ہے لیمٹس آف ڈیپلومیسی بات یہ ہے کہ آپ کے ڈیپلومیسی جو جسنگ آرڈر ہے اس کے اندر ہی چلتی ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ آپ پی فائیو کو کنونس کرنے گے اپنی لوجک سے کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں تو ان پر جو لوجک ایکٹ کرتی ہے وہ ان کے اپنے انٹریسٹ کی لوجک ہوتی ہے وہ اکنومک لوجک ہوتی ہے یا کوئی اور پلیٹیکل لوجک ہوتی ہے تو اگر آپ اپنا سٹانس ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے میرا تھا یہ کہ what can be done then لوجک سے کنونس نہیں کر سکتے جی جی میں اس پر آ رہا ہوں تو ہیومن رائٹس وائلیشنز کو زیادہ اجاگر کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ان چیزوں سے موڈی کے رویے پر فرق نہیں پڑے گا موڈی اور ہندوستان کے رویے پر دو ہی چیزوں کا فرق پڑے گا ایک جو آزادی کی تحریک کشمیجیوں کی اپنے دورے بازو سے منوائے گی اپنے آپ کو اور وہ فرق پڑے گا جتنی ہم ان کی مدد کریں گے اس سے فرق پڑے گا ایک آت بات میں اور کہہ دوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پوری ہماری تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہندوستان اور ہم کسی بائی لیٹرل ہم نے کوئی مسئلہ حل کر لیا ہو کوئی مثال دے رہے ہیں دو بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ خود بھی موجود ہیں اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اور آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی کی ہے کہ آپ میں یہ بتائیے کہ کوئی بڑا پولیٹیکل مسئلہ صرف بات چیز سے حل ہوئے کیا وہ جتنے بھی ابھی چل رہے ہیں کیا بیتنام تھا اور کیا فرسٹ افوان بہار تھی سیٹ افوان بہار تھی یا لیبیا تھا یا سیریا ہے یہ میرے بھائی در بیٹھے یہ کہہ دیں جی افلانہ مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے بات چیز سے حل ہو گیا تھا کوئی شاید آپ کو چار پانچ مثالیں مل جائیں تو میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ سن لیں گوھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دفاع میں جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں تو جب آپ کے ایک بھائی کو مار پڑ رہی ہے تو اس کو چھڑوانا دفاعی عمل ہے یا اچھا ایک سوال ہے جنل صاحب ایک سوال ہے سوال یہ کہ آپ نے صحیح کہا کہ بہت کم مثالیں ایسی ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ جو ہے سفارتکاری کے ذریعے حل ہوا ہو اور لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد مثال کے طور پر جرمنی اور فرانس نے میں ایک منٹ آپ کو یہاں پہ انٹرپ کروں گا ڈاکٹر فیصل صاحب فوران آفیس کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد جنل صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اسے ڈاکٹر فیصل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا بات ہو رہی ہے آج پاکستانی قوم نے پاکستانی حکومت نے آپ سب لوگوں نے اور ہم نے بھی جو اظہارے ایک جائیتی کیا کشمیلیوں کے ساتھ اب پہلا مسئلہ جو میرے پارٹسپنٹس بھی بات پہ رہے تھے وہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ختم کروانا ہے روکنا ہے وزیراعظم نے بھی اشارہ کیا اس کے کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوی نیوز ہو سکتے ہیں اور پاکستان اس سلسلے میں کیا کوٹشن کر رہا ہے جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو میجر ہومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں وہ بہت سی سیریئس اور سجیدہ ہیں دوائیوں تک کی قلت ہے بچوں کے کھانے کی چیزوں کی قلت ہے یہ چیزیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ اٹھائمز کہہ رہا ہے دنیا کے مستند جریدے اخبارات اور ہومن رائٹس وائچ اور اس نوعیت کی ہومن رائٹس اورگنائزیشن اس کا دکھتا تھیں اب یہ بہت سی صورتحال ہے کہ قریباً ایک کروڑ لوگ جو ہیں ان کو قریباً نو لاکھ فوجی جو ہیں انہوں نے جرغمال بنایا ہوا ہے اور وہاں ہر قسم کا ظلم روا رکھا جا رہا ہے ایک جو بار بار آ رہا ہے اور بڑا ہی دہشتنات ہے کہ چار چار پانچ پانچ سال کے بچے لوگوں کے گھروں سے اٹھا کر لیتا جائے جا رہے ہیں اور ان کو ایز ای بلیک میلنگ ٹول یوز کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بچے ہمارے تپزے میں ہیں کہ تم کوئی مزارعہ یا ہندوستان کے خلاف کوئی قسم نہ ہوتا تو یہ صورتحال ہے آج آپ نے آج آپ نے وہ تصاویر بھی دیکھی ہوں گی جو بی بی سی کے نامانگار نے شیئر کی ہیں اور تشدد بھری تصاویر ہیں کہ جس طریقے سے بھارت کی افتاد نے ظلم کیا سوال یہ ہے کہ یو این میں اس کی سیگورٹی کاؤنسل میں اس کی ڈسکراشن ہوئی اس کا فالو اپ کے لیے بھی لوگ اکثر سوال یقین ہیں آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ وہ کب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ اس پہ بقاعدہ طور پر بات کریں اور وہاں پہ ایک اور کچھ نہیں تو مسئلہ القرار دور کی بات کم ات کم یہ جو انسانی حقوق کی خلاف پردی آئیں ان کو تو رکھوائیں جی یہ میں پہلے بھی ذکر کر سکا ہوں کہ یہ ایک جہتے مسلسل ہے یہ ایک ایونٹ نہیں ہے اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ستت سال میں ہو گیا ہوتا لیکن اس میں یہ جو ہماری کابشیں ہیں یہ کامیابیاں ہیں اس میں سیکیورٹی کانسل کی قریباً پچاس سال کے بعد بند کمرے کا اجلاس ملکت کرنا ہے اس میں ہیومن لائکس کانسل کی طرف بہت ایکٹیمی کوشش ہو رہی نو تاریخ سے وہاں اجلاس جیزہ میں شروع ہو رہا ہے وہاں مختلف راپورٹیرز ہیں ان کے جو کہ انفورسٹ دس اپیرنسز کے ہیں یا رائٹ تو انٹیلیشن کے ہیں ان کے بہت سارا کام شروع ہے جس کی قصیلات جیسے جیسے ہم آجے چلتے جائیں گے تو ہم آپ کو بتاتے جائیں گے جی سر ڈاکس صاحب ساری تو گڑیو ٹائم شورٹ ہے ون لاس قویسٹن وہ یہ کہ اب ہماری اوفیشل پولیسی کیا ہے نو مور ڈائلوگ ڈینڈیا آن اینی ایشو انکلوڈن کشنیر نہیں یہ تو ہماری پولیسی تو یہ تی جی کے بات چیت ہو اور ہم اس کو فالوگ کرتے رہے اور آگے معاملات یو ان شکلورٹی کاؤنسل کے تحت کی یہی تھی شملا بھی یہی کہتا تھا یو ان چارٹر کو افورٹ چیتا تھا اب یہ انڈوستان آپ کے سامنے آخری دفعہ 2015 میں سکران وراج جی آئیں تھی 9 نکبر کو اور اگری کر کے گئیں تھی کہ جمہو بشمیر اور واقعی مردوں پر گفتگو ہوگی پھر وہ اسے بیٹ رکھ کرتے بات نہیں کرتے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے تو ہماری پوزیشن تو یہ گفتگو کی رہی جس کی آخری 14 ستمبر پچھلے تار پرائیم مستشعب نے خط بکھا تحملوز اس کے بات کریں اور آخر تو گفتگو کر لیں ابھی آپ نے دیکھ یہ ہے جو پرائیم مستشعب وزیر خارجہ نے کہا ہے اس وقت جو حالات ہیں اس میں تھی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے یہی پوزیشن بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب ہمارے ساتھ بوجود ہے ترجمان دفتر خارجہ جنل صاحب جو بات ہو رہی تھی کوکلی اور پھر میسیجن صاحب کی طرف جاتا ہوں آپ نے کہا کہ خالی بات چیف کے ذریعے ان مسئلوں کا حل نہیں نگلا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کانفلکٹس ہوئے مثال کے طور پر دوسری جنگیں عظیم ہوئی تو ایک ایشو ایلسس لورین کا بیٹوین جرمنی ان فرنس انہوں نے ریزولف کیا بات چیف کے ذریعے ریزولف کیا اور اس سے پیچھے آگے کوئی کانفلکٹ نہیں تھا لیکن کوسٹن اس کہ ہم بھی دو تین چار جنگیں لڑ چکے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی مطلب مطلعہ کا حل نہیں نکلا تو یہ کیا اینوملی ہے اس میں ٹھیک ہے وہ تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کہیں تین چار دفعہ میں نے کوشش کر دی آپ اور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہی غلطی آپ اسی طریقے سے دھو رہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ہمارے باقی بھائی بھی جانتے ہیں کہ you have to apply all elements of power جتنے بھی ہیں اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے آج سوال کرے کہ آپ کے جو elements of power ہیں جس میں governance بھی ہے تفارتکاری بھی ہے economy بھی ہے forge بھی ہے اس میں سے comparatively speaking کون سا element آپ کا comparatively جانتا تغڑا ہے باقی چیزوں کے مقابلے میں کیا جواب ہوگا آپ کا اگر جو بھی جواب ہوگا اسی element کو آپ apply کرنے سے گھرا رہے ہوں اور اس کے تعویر یہ دے رہے ہوں کہ چونکہ ہماری economy اتنی weak ہے کہ اس لیے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے تو پھر ٹھیک ہے economy weak ہے تو تھوڑی دیر میں اور چیزیں بھی weak ہو جائیں گی خدا نہ کار سا بھائی میری بار ایک چیز میں بتانا چاہوں گا فوج کے لڑنے کی اہلیت اور economy میں ایک time lag ہوتا ہے آج جو فوج کی کیاری ہے اگر وہ دو تیر مہینے کیلئے لڑ سکتی ہے تو آج کی weak economy کا اس کے پر کوئی اثر نہیں ہے ہاں دو سال کے بعد اس پر اثر پڑ جائے گا آپ انتظار کرنے کہ تاکہ وہ S400 خرید لیں آپ انتظار کرنے کہ وہاں پر رفیل جہاں آجائیں تو اس کے بعد آپ پر نبرددما ہو جائیے گا اس وقت تک وہ آپ کی جو تحریک ہے اس کی جتنی leadership پر آپ شہید کر چکے ہوں گے میں واپس آج ہوں جان نہیں رہی ہوگی خود وہ strong ہو جائیں گے اور پھر آپ تعلیم بجائیے گا میں واپس آج ہوں your take on this میں جی سب سے پہلے یہ بات کروں کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فوج تیار ہے فوج کا تیار نہیں تھی پاکستانی فوج عرصہ درات سے تیار ہے professional فوج ہے اور یہ جو تین اے فورس چیف ہمیں شک ہی نہیں ابھی ابتخار میں اتنی اچھی بات کی تھی احمد نے بات کی تھی انڈیا نے try کر کے دیکھ لیے جو کہتے ہیں کہ یہ limited draw ہوگی میں اس میں agree نہیں کرتا انڈیا نے try کر کے دیکھ لیے پل ماما میں یہ بالا کوٹ میں کیا اس کے بعد کیا ہوا ان کے سمجھ آگئی ہے کہ بھئی یہ چیز یہ جو ہے نا یہ یہ alternative alternative ہے ہی نہیں دوسری بات ہمیں تھوڑی سی ایک چیز کرنی چاہیے کہ آخر کار ہم نے اندرستان سے بات کی کرنی ہے باتی ہمیں چاہیے کہ جو ہم نے bid draw کر لی ہے نا سفیر اندرستان نے بھی ہمیں اپنا ایک سفیر full fledged سفیر جس کو ہم نے پوسٹ کیا تھا بھیجنا چاہیے میں بتا کون کیوں آخر کار یہ جو مسائل ہیں دونوں ملک کے وہ بات چیز صحیح حل ہوں گے میسج دیکھیں ہوں گے جب آپ سفیر کو بلالیتے ہیں اور جب ہی مشہور لگاتے ہیں تو اس کی بچاری کی پہنچے نہیں ہوتی وہ میسج دے ہی نہیں سکتا آخر کار اس کا میسج ہم نے دینا بھی ہے سخت بھی دینا ہوگا نرم بھی دینا ہوگا وہ اسی طرح دیا جائے گا جب آپ کے اپاس سفیر جنبیسٹر ایک پوائنٹ ہے میرا ایک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں ریسرچ بھی کرتے ہیں ایک ٹرم ہے امپیریکل ایویڈن جو امپیریکل ایویڈنس پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے موجود ہے وہ تو ہم یہ سمجھاتا ہے کہ باتچیت کے ذریعے جنرل صاحب کی بات تینڈ ٹو ایگری تو سم ایکسٹینٹ کہ کوئی ایسا بڑا بریک تھو نہیں ہوا بچھلے سیبنی یوز تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو دیکھیں یہ دونوں ملکوں کے پاس ایکٹمی ہتھیار ہیں بار کے لوگ آپ کو کہتے ہیں پاکستان انڈیا ہم نے دونوں ملکوں ایسی کام نہیں کیا لیکن کیا ہم ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کیا ہم جنگ کیلی تیار اور جنگ کریں گے ہمیشہ تھرڈ پارٹی میڈیشن ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب یہ پلمامہ کا ہوا اس کے اندر امریکہ نے چین نے اور روس نے داکومنٹڈ ہے سب زیادہ امریکہ نے اور چین اور روس نے اس کو اس مسٹر کو اس کو اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا اس میں تو کل شاکی نہیں ہے ابھی بھی یہی ہوگا آپ دیکھئے گا ابھی وزیادہ صاحب جا بھی رہے ہیں یہی ہوگا کہ یہ تینوں ممالک سپیشلی امریکہ اس کو ڈی ایسکلیٹ اس لیے بھی کرے گا جو پولیٹیکل حالات آپ دیکھیں کیا ہو رہے ہیں افغانستان سے امریکہ بڑھڑا کرنا چاہتا ہے اور میری آخر میں بات ہے میں آپ کو پھر یہ کہوں گا ہمیں اور کچھ میں نے دیکھا کچھ ہمارے وزرابی ہیں جو جنگ کی باتیں کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں پاکتین افواج جنگ کی ایک پروٹیشل فوج جب وہ تیار ہے لیکن ہمیں جنگ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے اندر حالات اس قسم کی پیدا ہو جائیں کہ ہم باقی سے بھی رہ جائیں لیکن لیکن آپ تھوڑا سا اگری کر رہے ہیں جنرل صاحب سے بھی میرے سے بھی کہ پلواما کے بعد جس طرح انہوں نے ڈیفیوز کر کبھی نہیں کرنی کوشش کی انہوں نے کیا ہوں ابھی بھی ہوگا ایک ایک ایکسٹینٹ پہ جب مسئلہ چلا جاتا ہے only 10 سوپر پاورز they move in تو بھی آج جو کرتی ہیں تو وہ لیول یعنی جو آپ اچھیب ہوگا تب بھی انٹرونشن ہوگی تو یوں سنگ کہ وہ ڈینجر لائن کلاس ہوگی ہم آگئے ہیں اس جگہ پہ بلکل آگئے ہیں لیکن میں جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل آپشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ everything table پہ ہوتا ہے سارے آپشن ہوتا ہے ڈیپلومیٹک سے لے کے پیسفل سے لے کے ملیٹری جات تو یہ آپشن بالکل ہے کہ ہم کہاں پہ یہ پارٹ آف دیسکشن اور کانفرسیشن یقیناً امبیسٹر صاحب کو جنرل صاحب کو بتا ہے کہ یہ ہر جگہ ہو رہی ہے the whole gamut آف آپشنز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس میں ایک آپشن جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم کہاں تک اور کب تک رکھیں اور طاقت کا استعمال نہ کریں intervene کر کے in favor of کشمیریز in indian occupied کشمیر اور کیا وہ جس طرح انڈیا نے impose کیا ہے ایک ground situation ہم بھی کوئی ground situation کسی نے کسی طریقے سے impose کر دیں it's an option مسئلہ صرف دو چیزوں پہ ہمیں مزید اس کے ساتھ ساتھ discuss کرنا ہے اگر ہم military option پہ بات کرتے ہیں تو ایک بات آپ نے یہ discuss کرنی ہے کہ کیا اس وقت مناسب ہوگا کہ ہم جو سارا focus اس وقت international diplomacy اور international media کا جو انڈیا کے اوپر ہے وہ ہم اپنی طرف لیایں ایک تو number one یہ ہے کیونکہ یہ ہوگا جو باتیں ہم seven decades سے کر رہے تھے وہ UN نے پچاس سال بعد UN Kashmir report june 2018 اور july 2019 we should not make movie villain from hero ابھی تو international media اور سب کا villain ہے نہیں ہم villain تو وہ رہے گا لیکن ہم اس سے جو attention اس کے اوپر ہوئی بھی ہے ہم وہ اپنے اوپر کیا لے کر آئیں number one اور number two جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ بہت آسانی سے آجائے گی ہم یہ بڑی مشکل سے اس کو ہٹ آئے گی بہت مشکل سے ہٹ آئے گی اور یہ ایسے جو ہے آجائے گی ہمارے پر ایک ہو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم دو سال سے ہماری کشمی ڈیلیگیشن ہمارے کچھ مقبوض کشمی کی لیڈران ہیں آپ بھی ان سے ملتا رہتے ہیں یہاں جو اکتاب سنوانی سارم میں اس کشمی ڈیلیگیشن دوسرے کنٹریز اور اس میں ہم دو سال سے ہم آکے وہ لوگ آکے کچھ لوگ آکے کہہ رہے تھے کہ کچھ ہوا ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے کچھ ہوا ہے لیکن امریکہ جو ہے ٹاپ پے اور کچھ پاورفل ویسٹرن کنٹریز انڈیا پے بہت بری پہاڑ توڑنے جا رہی ہیں اور کشمیر پے ویسٹرن انٹرونشن ہونے جا رہی ہیں اس کی شروعات ہمیں چھوٹے 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 انڈیکیٹرز ملنا شروع ہو گئے ہیں اس وقت یہ بات جب ہوئی اسلام آباد میں یہاں پہ واپس آگے تو بہت سے لوگ ہس رہتے ہیں کہاں سے امریکہ انٹرونشن کشمیر میں انڈی کی کوئی سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے کشمیر پے اور میں آپ کو بتا ہوں یہ بڑی کھل کے بات دسکشن ہوئی تھی اور بڑی انڈکیشن سے اور پڑی اور پڑی انڈکیشن سے اور یہ بھی بات دو سال پہلے ہوئی تھی کہ ویسٹر میڈیا اور امیڈیا اور ایمڈلو سیکسن میڈیا جو برٹیش اور امریکن میڈیا جس نے کبھی انڈیا پہ کرتیسزم پیشلے پچیس سالوں میں نہیں کیا آج وہ کھل کے ہو رہا یہ بات دو سال پہلے سے کنوے ہو گئی تھی ہمارے سرکلز میں کہ انڈیا ان کو یہ کم از کم اس بات پہ یقین ہو گیا ہے کہ انڈیا ہز فیل تو ڈیلیور بزاویز چائنہ امریکن انٹرس ہندر پرسنٹ ویسٹرن انٹرس جو ہیں آر پسٹ آف ویڈی انڈیان آن ٹرے نیگوشیشن ایو انڈی امریکن ان کو پتہ چل گیا پچیس سال سے انہوں نے بے کوف بنایا کہ ہم چالے کو کنٹین کریں گے کنٹین ہمیں یہ تو کارڈ ہمارے پتے ہاتھ میں آگئے ہیں اس کو ہم کھیلیں بلکل اس کی کو کھیلیں جنر صاحب فائنل کارمنٹ اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہماری ساری تیاری جو احمد قریشی نے بڑی خوبصورتی شہزاد ایک سیکنٹ اگر جنگ اگر چھڑتی ہے تو موجی صاحب اس وقت جا رہے ہیں کہ جنگ چھڑے تاکہ وہ سارے جو ساکھ آٹھ ملین کشمیری وادی کشمیر میں ان کو ریفیوڈیز بنا کے پاکستان بھیجا جائے بلکل جن صاحب یہ بات جو احمد نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری اس کو سمت کیا ہے سوال یہ کہ اس وقت جو میرا سوال بھی آپ سے پہلے ایک تھا وہ یہ کہ اس وقت جو بیانیاں ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور انٹرنیشنل میڈیا ورلڈ کیپٹلز اس وقت بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف برزیوں والا درندازی کرنے والا جو ہے ایک درندے کے طور پر دیکھ رہے ہیں سو وہ جو اٹینشن ہے وہ ختم نہ ہو جائے کہیں اگر کوئی غلط حکمت حملی اپنائی گئی تو میرے خیال میں حکومت پاکستان افاج پاکستان بڑے صحیح طور پر اس کو جو ہے وہ ٹیکل کر رہے ہیں دیکھیں گراؤنڈ سیچویشن کو دیکھئے روز قیامت گزر رہی ہے آپ کے بہنوں کے اوپر اور آپ کے بھائیوں کے اوپر آپ کو بیانیے کی فکر پڑی ہوئی ہے آپ کو اپنے آپ کو گھڑ بوئی بنانے کی فکر پڑی ہوئی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کم کام کریں اگر اس میں سکسیس کے چانسز ہیں اور جیسے پہلے آپ نے بات کر لی ہے کہ بڑی طاقتیں صرف اس وقت آئیں گی جب آپ اس تیمپریچر کو ایک خاص لیون تک لے کر جائیں گے اور یہی میرا آرگومنٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی جنگ چھل جائے گی اور پھر ہم ایٹمی بار تک جائیں گے لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بات چیز اور بیانیوں سے اگر کچھ آج تک ہوا ہے بھارت کے ساتھ تو پھر آپ کر دیکھئے کر لیئے میری دعا ہے ایک مہنے کے بعد آپ نے تقریر کرنی ہے ایک مہنے تک جو ان بہن بھائیوں پر گزرے گا اس کے سلسلے میں آپ دیکھ لیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بیعت ہوئی ہے اپنا اپنا سب نے پوائنٹ دیا ہے میرا پوائنٹ ابھی بالکل کلیئر ہے کہ دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے بہن بھائیوں کو مار پڑ رہی ہے تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے مجھے بڑا خصوص ہے اور میں ابھی ان کے لیے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کا پلان یہ ہے کہ پہلے ان کو مار کے انہوں نے پھر آپ کو مار لیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مکہ پڑے گا تو میں چپیڑ ماروں گا میرا صرف یہ آرگومنٹ ہے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو مکہ مارے گا پہلے رکھ کے چپیڑ ماروں پھر میں یہ بات کر رہا چلیں پوائنٹ بلڈے گن ایک بات جو جنرل صاحب جو باتیں کر رہے ہیں گراؤنٹ ریالٹی کے مطابق کر اپنے تجربے کی بنیاد تک سوال میرا یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر دنیا کی توجہ اس سے ہٹتی ہے جو ایک مفروضے کے بنیاد پر بات کر رہا ہوں اور وہ کشمیر کو جیسے انٹرنل پارٹ قرار دے رہی ہیں کچھ طاقتیں بھارت نواز طاقتیں تو اس کے بعد تو بھارت بات کرنے سے بالکل ہی جائے گا وہ کہہ گا جی آپ ازاد کشمیر پر بات کر لیں مبوضہ کشمیر تو اس سے سیٹل تھیں اس پر بات کریں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے دیکھیں جہاں تک وہ بات کرتے ہیں میں ہی دیکھ رہا ہوں انڈین ٹی وی چینل کو کہ وہ ازاد کشمیر کی بات کریں وہ بے وکوفانہ یہ ان کا یہ مفروضہ ہے بالکل ایبسیڈوٹلی ٹھیک ہے نا جو ان کے پاس ہے اس وقت جو ان پر قبضہ کیا اسی پر میرا خیال ہے جو ان کے سہرات خلاب ہوئے میں وہ اس پر چھوڑ دیں میں آپ کو یہ بات کروں کہ اس وقت جو انیس سن نبے سے حالات اکوپٹ کشمیر کے خراب ہیں اس وقت سے غریب بچارے وہ مار کھا رہے ہیں اس وقت موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ وزیر آدم صاحب جو جا رہے ہیں سکھیر اُس پر یونلیشنل جنرل اسیملی میں جا رہے ہیں جو یہ آرٹیکل لکھا ہے یہ جو نیوک ٹائمز میں اسی طرح آرٹیکولیٹڈ بڑا اچھا بناوا اسی کے مطابق بات کیا جائے اور فوکس کیا جائے ہمینیٹری نیسپیکٹ پر کہ وہاں پر حالات خراب ہیں کشمیریوں پر نیتے کشمیری مارنا تو ابھی جگہ پر ہے دیکھیں نا اسپتال نہیں جا سکتے بچے سکول نہیں جا سکتے تو یہ بہت بڑا گیت ہے یونلیشنل کی جو سپیشل ایجنسیز کیا کام کرتی ہیں WHO ہے یونیسکو ہے یہ کام کرتی ہیں یہ ایجنسیز ہیں جو سوٹل سیکٹرز میں ہیلد ایجنسیز میں دونوں مار کھائی جا رہی ہیں ہمیں اس ایسپرٹ پر ضرور لگانا چاہے اور آخری بات کہوں کہ جتنے آپ کے جو ممبر جو جو بڑے ایمپورٹن ممبرز ہیں جو سیکیورٹی کاؤنس ممبرز بھی ہیں اور جو اس وقت جو ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ یہ دونوں جو یہ ایجمی طاقتیں ہیں یہ کہیں irresponsible کام نہ کریں وہ اس وقت تک ایکٹیو ہو چکی ہیں نظر نہیں آتی مجھے لگتا ہے یہ کہ جب تک جب بائی در ٹائم یہ ہمارے وزیرم صاحب جائیں گے نیو جارک میں کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا اور آخری چیز امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس وقت میں دوبارہ دور آ رہا ہوں آپ کو کہ افغانستان سے وہ نکل رہا ہے اور کوششیں اس کی کامیاب ہو رہی ہیں کہ attention جو ہے وہ deflect ہو جائے ان چیزوں پر وہاں پر بھی ہنوئی میں بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نورٹ کورین پریزیڈنٹ کو بات چیت کر رہے کہ وہ باہر نکل آئے انہیں کہا یہ کیا ہو رہا ہے اور انہیں کہا کہ ہم اس وقت بڑے cool minded پریقے سے کہا کہ ہم اس وقت بات چیت کر رہے ہیں تاکہ attention دی ایسکیلیٹ ہو اور آپ نے بھی احمد نے بڑی اچھی بات کی تھی اب آپ دیکھیں جب موڈی کو مل رہا ہے جی سیون میں یہ پوٹ آف اس پیشل میں نے کہا کہ یہ انگریزی میں بات کر سکتا ہے اردو میں نہیں کی اور ان کو بڑا چھوٹا سا پریمس موڈی کو دکھانا پڑا تو یہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ اب یقین کریں ڈی ایسکیلیشن کے لیے تیاریاں ابھی جاری ہیں اور آپ کو نظر آ جائیں گی کچھ کچھ افتوں یہ اسی بات سے کہ امریکنز کے ذہن میں کلیریٹی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل میں ان کا بہت بڑا کرداء ہوگا شہزاد دوست اگلے سال کے انتخابات امریکی صدر ٹرمپ نے جیتنے ہیں اور انہیں اور وہاں پہ یہ خیال وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے حلقوں کے اندر اُبھر گیا ہے کہ موڈی نے جو یہ اقدام اچانک اس ٹائمنگ پہ اٹھایا ہے یہ دیریکٹ ضرب ہے ان کے الیکشن جیتنے کے انکانانت پہ واشنٹن ڈی سی کے اندر ان کی جو الیکشن کیمپین ہے ان کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین لابی ہے وہ مل گئے لیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ٹرمپ کو حیرانا چاہتے ہیں کیونکہ ٹرمپ نے ان کو بڑا نقصان دیا ہے ان کی امیگریشن انڈینز کے جو ویزا آئی ٹی بن کے یہ جاتے تھے سارے ان کی وہ ویزے روگ دی ہیں ان کی ٹریٹ پہ ایشوز آگئے ہیں کشمیر کے اوپر افغانستان میں پاکستان کو آن بورڈ لے لیا یہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے انڈیا کے لیے تو یہ ٹرمپ کی کیمپین یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں انڈیا ان قوتوں میں شامل ہو گیا ہے جو ٹرمپ کو حیرانا چاہتی ہیں جنرل صاحب نے بات جنرل صاحب جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ امبیسٹر صاحب اور جنرل صاحب اور میرے باتوں میں یہاں پہ کوئی بہت بڑا خلاف ہے ہم اگریڈ ہیں چھوٹی سی ٹیکٹیکل انہوں نے ایک بہت اہم اور بنیادی بات کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ سارے کے سارے حربیں استعمال کریں گے کوششیں کریں گے کسی نہ کسی طرح مسئلہ حل کی طرف جائے لیکن ان دوران یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے رہیں گے اس کا کیا ہوگا فرست ہمارا اس وقت جو ہم ملٹی پرانگ پاکستان کی ڈیپلونسی ہے اس کا پہلا جو ڈیمانڈ ہے وہ اور انٹرنیشنل پاورز کے بھی یہی ہے سیکیورٹی کانسل نے بھی یہی ہے جی سیوے نے بھی یہی ہے کہ انڈیا مست ڈی ایسکلیٹ آنڈی گراؤنڈ اور اسی جیس کو امر کرتے گا بہت شکریہ جلل کو بہت شکریہ احمد قریشی صاحب ایمبیسیڈر صاحب جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور جس طریقے سے آج پاکستانی قوم نے اظہارہ یقجیتی کیا کشمیریوں کے ساتھ وہ اپنی مثال آپ ہے اور یہ جاری رہے گا جیسے پرائم میریسٹو صاحب نے کہا کہ جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیئے خدا حافظ